جو ڈائیوٹ ہو جاتے ہیں ابھی میں پرسوں کا اخبار میں نے پڑھا آیا سہارا اردو کا اس میں ایک غازی آباد کے مہنت ہیں یتین ارس مہون کا نام ہے ان کے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے اسٹیٹمنٹ ایسے بیانات ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کو جگ جوڑ دیتے ہیں اب یہ جو سرکار منا رہی ہے آزادی کا جو 75 سال ہے آزادی کا عمرت محصو کے نام سے یہ انڈیپنڈنس دے جو مندر آگست بنایا جا رہا ہے اب اس میں اس کا بیان آیا ہے جو ہندو لوگ ہیں وہ جھنڈے نہ خریدے وہ جھنڈے نہ خریدے اور کیوں نہ خریدے اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ جھنڈے بنانے کا سب سے بڑا آرڈر جو ملا ہے وہ ایک صداح الدین نام کے شخص کو ملا ہے جو بنگال کرنے والا ہے لہٰذا اس کو کیوں ملا مسلمان تھا اس کے ملا اس لیے ہم لوگ جھنڈے نہیں کرتے تو جھنڈے نہیں کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ ہی کوئی بات کو مسلمان کہتا تو اس کو دیش روحی اس طریقے سے ایسے ناموں سے اس کو نوازہ جاتا ہے اس سے ہم سب کوئی تکلیف ہوئی لیکن چونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے ایک میجوریٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے یتین ارزمہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتا ہے نہ کوئی سرکار ایکشن لیتی لیتا ہے کچھ نہیں لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم کو اپنے ذہن کو بنا کر رکھنا ہے اور ہم کو ہر حالات کا مقابلہ ٹٹک کرنا ہے ہمارے اصلاف کے جو قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اس آزادی کو بنا کر رکھنا ہے ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ اس آزادی کو ختم کر کے صرف ایک مذہب کے ماننے والے لوگ اس میں رہیں یا دوسرے مذہب کے اگر ماننے والے رہیں چاہے ایک شرط میں نو بھی میں نے پڑھا تھا دوسرے کا ایک حرم سنتدھ ہونے والی جلدی وارہ رفنی اس کے بارے پتا ہے گا تھا پڑھ سو خورپ نے پڑھا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جلد ہی اس کو ہندو راشت گوشش کر دیا جائے گا آنے والے شاید دوہزار پچیس میں تو لہاتا ان سب باتوں سے بے چین نہ ہو اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اصلاف جنہوں نے قربانیاں دیئے اس بیشو اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اس کو ہماری ذمہ داری دی کہ اس کو اسی طریقے سے بنا کر رکھیں جس پہ ہر خرم کے لوگوں کا سممان ہو جس پہ ہر جات کے لوگوں کا سممان ہو ان کے سب کے عزت کی جائے تب کو برابری کا حق دیا جائے یہی ہمارے اصلاف تھے جنہوں نے اقواب دیکھا تھا اور اس دیش کو اس ملک کو آزاد کیا تھا ابھی مولان صلی اللہ صاحب نے بتایا کہ آپ تو اسے جو تاریخ شروع کی جاتی بتایا جاتا ہے جو ملک پانڈے نے جو گولیاں اتنی جس پہ سور کا اور گھائے کی چربی لگیا ہوئی جو کا ویروت کیا تھا ملک پانڈے کے نام شروع کیا تھا کہ جن کے عزتی اچان ستاؤد شروع ابھی مولان صاحب نے بتایا کہ اس سے پہرے شروع سترہ سو دنننبے میں شیرِ محسور ٹیپو سلطان نحت اللہ علیہ شہید ہوئے ان کا ایک قول بہت مشور تھا ان کی ایک بات بہت مشور تھی وہ یہ تھی کہ گیدر کی ہزار سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی ایک دن کی زندگی بہتر ہوئی چونکہ وہ ہمارے اصلاف تھے ہمارے بڑے تھے ہمارے بدلخ تھے اور ان کے بعد ایک بات اور مشہور ہے کہ وہ میزائل مہن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں سب سے پہلی جو اندرستان مہن پوری دنیا کی تاریخ میں جس سے پہلے کسی نے اگر میزائل بنائی ہے تو وہ ٹیم سلطان نے دولاری بنوائی اور جو لڑتے لڑتے انگریزوں سے شہیر ہو گئے جن کی شہادت کے بعد انگریزوں کو ہی ایک بنان ہوا کہ اب ہم جا کر کے ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہیں ان کے زندہ رہتے انگریزوں کی حمد نہیں تھی کہ پورے ملک پر اپنے حکومت تتاوا کر سکے تو یہ ہمارے اصلاف تھے جن کا یہ قول تھا کہ ہزار ایدھر کے ہزار سالہ زندگی سے شہیر کی ایک دن کے زندگی بہتر ہے یہ ہی ہمارے دھیل میں ہونا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے تو عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے ہم بندے ہیں اور ہم ہی اشرف المخلوقات ہیں ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کا پتندیدہ دین بتایا گیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پتندیدہ دین بتایا خیل کے ماننے والے تو ہم سب سے زیادہ افضل ہیں اس دنیا میں پوری کائنات میں اور ہم اس ملک کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے کندوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ دار یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ہماری جو اطلاف کے جو شہید تھے انہوں نے بتایا کہ علماء صادقوں نے کتنی زیادہ قربانیاں دی اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے قربانیاں دی بہت سارے مسلمانوں نے قربانیاں دی ایک واقعہ لوگ اکثر تقدیروں میں نقل کرتے ہیں کتاؤں میں لکھا ہوا کہ جو مسلمان علماء تھے جو عالی تھے ان کو اس قدر ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا ایک موقع ایسا تھا کہ دلی سے لے کر کے لاہور تک کے راستے و جتے بھی درخت تھے ان زیادہ تر درختوں پر علماء کی گرزیں لگتے ہیں تو انگریز جو سب سے زیادہ گھابراتے تھے بسلمانوں سے گھابراتے تھے کیونکہ بسلمانوں سے ہی حکومت دی گئی تھی اور سب سے زیادہ تکلیف بسلمانوں کو دی ساڑھے آج تک سالوں تک بسلمانوں نے حکومت کی تھی اور انہی کے ہاتھوں سے حکومت گئی تھی اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہم کو دی تو ہمارے اوپر سمیداری بنتی ہے جس طریقے سے ہمارے اصلاف نے جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے اپنی ہیپی شوق کا خیال نہیں کیا اب ہم ہماری اس سمیں کے جو بات ہیں اس وقت کی جو بات ہیں وہ یہ ہے چاہیے تو جو مسلمان ہیں خاص کے مسلمانوں کی بات دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ پائیں گے سماج کے اوپر آپ نظر دوڑائے گا آپ کو معلوم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک شخص کی ہر ایک مسلمان جو نوجوان ہوتا ہے اس کی خواہش کچھ ہے خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ طلب العلم میں فریضت العلات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کو حاضر کرنا فرد ہے تو ہر ایک کو علم حاضر کرنا چاہیے لیکن علم کے علاوہ ہر مسلمان کے خواہش کچھ اور ہوتی ہے ہر مسلمان نوجوان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھے اچھے کبڑے پینے اچھی سی گاڑی پر چلے اچھا سا گھر ہو چار پہیے کے گاڑی ہو ملکہ دنیاوی خواہش اس کی ہوتی ہے دیلی خواہش یا کوئی ذمہ داری والی بات نہیں ہوتی نہ وہ پڑھائی کے اوپر دیان دیتا نہ کچھ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مجبوری میں وہ پنچر کے دکھان کھولتا ہے یا پان کے دکھان کھولتا ہے اگر وقت رہتے وہ تعلیم حاصل کر لیتا وہ کوئی نہ کوئی اپنے علم کی بنیاد پر وہ اس بلک ہندوستان کے پہلے شاہ منتری بنے ایڈیوکیشن انشر بنے اور اگر ہم نہ حاصل کرتے روزائیلی بات میں وہ بھی کسی چھوٹے موٹے بزنس سے لگے ہوتے تو یہ ہم سب کسی پہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاح کے تاریخ پڑھیں اور تاریخ جب پڑھیں گے اپی حاصل پڑھیں گے تب ہی ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو بڑے بزنسوں نے کتنی قربانیاں دیں ایک نام آتا ہے شہید عالم کا شہید عالم جب کہتے ہیں کچھ ایسی پدری ہیں کچھ ایسے اہدے ہیں ایسے پد ہیں جن کو صرف کہا جاتا ہے کتاب zdرمی نصیے دیا میں کتاب نہیں گے جب اس طرح سے معلوم ہے کسی قانون کی کتاب میں کسی زینے کتا ہے کارانون ان کو ب geldi ہے صرف احترام ان کو دی جاتا ہے ان کو عصد دی جاتی ہے اس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ restaurant گلس مادمہ گانی اسی طریقے شہید آدم میں کہا جاتا ہے تو ذہن میں نام آجاتا ہے شہید بھگستنگا اس کے علاوہ شہید اشفاقاللہ خاہ صاحب کا میں دو ناموں کا ذکر کروں گا شہید بھگستنگ جو تھے ان کے تحریف میں نے کل پڑھی یہ تو کسی تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ایک ٹم عمر میں جس عمر میں ایک نوجوان جو ہوتا ہے لڑکیوں کے فاتھ دیکھتا ہے گاڑیوں کے فاتھ دیکھتا ہے یا ادھر در کے جو اس کے ذہن جاتا ہے اس عمر میں اس ایج میں شہید بھگستنگ شہید ہو چکے تھے کتنی ایج تھی انیس سو ساتھ میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکتریس میں فاسیدے دی گئے صرف چوبی سے پچیس سال کی ایج ان کو ملی اسی طریقے سے شہید اشفاقاللہ خاہ صاحب انیس سو میں پیدا ہوتے ہیں اور انیس سو ستتائیس لوگ کو فاسیدے دیا صرف ستائیس سال کی ایج صرف ستائیس سال کی تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی کوئی خواہش دیش کے آگے نہیں رکھی دیش سے اپنے ملک سے ملک کے حدیث سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنے دیش سے اپنے وطن سے کرتے تھے اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنے وطن سے اپنے ملک سے محبت کرتے تھے اس کے اوپر اگر کوئی یہاں چاہتی ہے تو ہم کو آگے بڑھ کے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا ہم ہی ذمہ دار غیر مسلم و سزادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں ہمارے اصداد آپ کے سب سے زیادہ قربانیاتی ہیں ہمارا ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے ہمارا ملک ہے تو ہمارے اوپر سب سے بڑی سمتاری ہوتی کہ ہم اس کی حفاظت کریں اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سنے 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 عمل کرنے کی توضیح قدا فرمائیں آمین اے اللہ ہمارے ملک میں ہم دستان میں چاروں طرف اے اللہ شانتے پیدا کر دیں آمین اے اللہ ہم سب کو بھائی چارے کے ساتھ رہے کہ توضیح قدا فرماتے آمین وآلہم الحمدلہ بھائی